نمسکار دوستو میں نیتو میرے چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے دوستو کسی کسی کا اسکین ٹون ڈارک ہوتا ہے جس کے کاران وہ میک اپ بھی کرتے ہیں فیس پہ چاہے فیس پہ کچھ بھی لگاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا اور اسکین میں ایسا ہی دکھتا ہے تو اگر آپ یہ فیس پیک اگر یوز کریں گے آپ ہفتے میں دو بار تو آپ کے اسکین میں رنگت آئے گی آپ کا اسکین فیر ہوگا اور آپ کا اسکین لائٹ کریں گے یہ ہنڈڈ پرسنٹ گارانٹی ہے آپ اسے لگائیں گے تو آپ کا رنگت تھوڑا فیر ہو جائے گا یہ نہیں کہوں گے کہ بہت فیر ہو جائے گا تھوڑا فیر ہو جائے گا لیکن ہاں فیس پہ سائننگ آ جائے گی جس سے اگر میک اپ بھی کرتے ہیں تو سائننگ آنے پہ فیس گلو کرنے لگتا ہے اور فیس اچھا لگتا ہے تو چلیے ہم لوگ اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے دیکھیں اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے اور کیسے بناتے ہیں ایک آلو کو اچھے سے دھو کر کے چھل لیں چھلنے کے بعد اس کا آپ گرائن کر لیجئے اور اس کا جو جوس ہے آپ نکال لیجئے اگر آپ چاہیں تو گھسکے بھی نکال سکتے ہیں اس طرح سے آپ جوس کو چھان کر کے نکال لیجئے آلو کا جوس آلو سے ہمارا فیس نکھرتا ہے اب آپ ایک ٹرماتر لیجئے ٹرماتر کو بھی آپ کا ٹرماتر کا بھی جوس نکالنا ہے آپ اسے گرائن کر کے اس کا بھی آپ چھننی کی مدد سے اس کا بھی جوس نکال لیجئے اس طرح سے میں نے ایک چمچ ملتانی مٹی لیا ہے ملتانی مٹی ہمارے فیس کے جتنے بھی داگ دھپے سوی کو ہٹاتا ہے ہمارے سکوین کو لائٹ کرتا ہے اور ایک چمچ بیسن لیجئے یعنی کی چنے کا آنٹا دونوں کو آپ ایک ساتھ ملا لیجئے اب اس میں جو ہم نے آلو کا جوس نکالا ہے اسے پورا ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ پورا اچھے سے گھول کر کے آپ آلو کا جوس کو پورا ڈال دیجئے اب اس میں ٹرماتر کا جوس جو میں نکالی ہوں اسے آپ ایک چمچ اور تھوڑا سا اور ڈال دیجئے مطلب ڈیڑھ چمچ کے قریب ٹرماتو جوس ڈال دیجئے ٹرماتو سے ہمارے فیس سکین کے جتنے بھی داگ دھپے سبھی دور ہوتے ہیں اب میں نے دہی لیا ہے کرڑ کرڑ آپ ایک چمچ اور ہاف یعنی کہ ڈیڑ چمچ آپ گھڑ ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے مکس کر دیجئے آپ کو ہفتے میں یہ دو بار لگانا ہے آپ بسواسنے کریں گے کہ اگر آپ کا رنگ ڈارک ہے ساملا ہے تو آپ کا رنگ لائٹ ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اگدم سے گورے ہو جائیں گے لیکن آپ کا رنگ لائٹ ہو جائے گا یہ گارنٹی ہے آپ اسے جرور کیجئے گا فیس کو کلین کر لیجئے اس کے بعد آپ کو فیس پہ اپلائی کرنا ہے اسے ویک میں دو بار اپلائی کیجئے گا اسے آپ کو فیس کی جو رنگت ہے اس میں نکھار آئے گا اور آپ میک اپ کریں چاہے کچھ بھی کریں گے تو اس میں آپ کو یہ اُبھر کر دیکھے گا آپ کا فیس گلوگ کرے گا اور اسکین آپ پر گلوگ کرنے لگے گا اس طرح سے آپ کو پورے سکین میں لگانا اگر آپ جائیں تو ہاتھوں اور پیروں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہفتے میں دو بار لگائیں اب اسے پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے سرکھنے کے لیے اور اگر جسے تھنڈے کا پروبلم ہے تو وہ تھنڈی میں نہ لگائیں جب گرمی آئے تب ہی لگائیں کیونکہ ڈھنڈا ملتانی مٹی کتا سے تھنڈی ہوتی ہے دہی بھی تھنڈی ہوتی ہے تو نقصان کرنے کا ڈر ہے اسی لئے جسے جسے سردی چکام کا چاہے تھنڈے سے پروبلم ہے تو وہ تھنڈے کے دنوں میں نہ لگائیں اگر لگائیں بھی تو ہفتے میں ایک بار جس دن دھوپ نکلا رہا ہے اسی دن لگائیں کیونکہ تھنڈہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے پھر آپ فیس کو واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد آپ ایک آئس کیوں لیجئے اور کم سے کم ایک منٹ تک اس طرح سے مساج کر لیجئے آپ کو ہنڈڈ پرسن گارنٹی ہے کہ آپ کا فیس سکین ٹون لائٹ ہو جائے گا اس طرح فیس پہ مساج کیجئے اگر آپ کو ہفتے میں اسے دو بار کرنا ہے موسیقا